بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ دلین کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ہیں دالوں کے انگریڈیانس ایک باولی لیں اس میں چامل ڈال دیں اس میں موں کی ڈال ڈال دیں مسور کی ڈال ماش کی ڈال چنی کی ڈال ان ڈالوں کو واش کر واش کر کے بھی گو دیں گے ہوں اور ڈو کو واش کر کے بھی گو دیں اب اس کو اُبلنے کے لئے رکھ دیں جب گے ہوں اور ڈو گل جائیں تو اس کو گھوٹ لیں جب دونوں چیزیں اچھی طرح گھوٹ جائیں تو اس کو الیدہ رکھ دیں دالوں کو واش کر کے ایک رات کے لئے بھی گو دیں اب اس کو پین میں ڈال کے پانی ڈال دیں اس میں حلدی ڈال دیں مزید پانی ڈالنے کے بعد اس میں چاپ ہری مرچی ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے گلنے کے لئے رکھ دیں جب ڈالیں اچھی طرح گل جائیں تو اس کو چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد اس کا پانی خوشکو نکلی رکھ دیں جب پانی خوشکو جائیں تو اس کو اچھی طرح گھوٹ لیں جب ڈالیں گھوٹ جائیں اور اچھے سے میش ہو جائیں اب اس کو بیش کر کے کور کر کے رکھ دیں کور میں کے انگریڈینس پین لیں اس میں گھی جال دیں گھی گرم ہو جائیں تو اس میں ثابت کر مسالہ ڈال کر دو تین منٹ کے لئے سوٹے کر لیں اب اس میں ادرک اور لسن کا پیس شامل کر دیں اور مکس کر کے اچھی طرح بھول لیں جب ادرک لسن بن جائیں اور اوئل اپن جائیں تو اس میں براؤن پیاز شامل کر دیں اور شامل کرنے کے بعد اس میں تمام مسالہ جات لال مرچ حلدی پسہ دھنیا نمک جائفل جوہدری پاڈر ڈال دیں اور مزید پانی ڈال کر مکس کر لیں پاکہ پیاز اور مسالے مکس ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھول لیں اب کور کر کے پیاز گلنے کے لئے چھوڑ دیں جب پیاز کل جائیں اور مسالہ اچھی طرح بھول میں لگیں گوش کو بوئل کر لیں اور اس کا ریشہ کر لیں گوش کے ریشو کو مسالے میں اچھی طرح مکس کر لیں مکس کر لیں تک کہ مسالہ اور گوش ایک ساتھ مکس ہو جائیں اب اس پہ تھوڑا پانی ڈال دیں اور مکس کر لیں اب اس پہ دہی شامل کر لیں دہی شامل کرنے کے بعد گوش میں اچھی طرح دہی کو مکس کر لیں تھوڑا پانی ڈال دیں اور کور کر کے مکس ہونے کیلئے رکھ دیں جب مسالہ اور گوش بھننے پہ آ جائیں تو اس کو اچھی طرح بھولیں تک کہ تمام چیزیں اچھے سے بھن جائیں گے ہوں جو اور دالوں کو مکس کیا تھا اس میں کورمہ ڈال دیں اور ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد دم پر رکھ دیں مزید گھوٹ لیں گھوٹنے کے بعد اب آپ کا گلیم تیار ہو جائے گا بھگر کے لیے پہن لیں اس میں گھی ڈال دیں گھی ڈالنے کے بعد اس میں زیرہ ڈال کر سوتے کر لیں گلیم کو ڈش میں نکال لیں اس پہ زیرے کا بھگار لکھا دیں اس کو برون پیاس ہری موچے ہرہ دنیا جولین اڈرک آل لیمن کے ساتھ گھرنیش کریں اور تمام مسیل جات کے ساتھ سرف کریں آپ کا دلیم سرف کرنے کے لیے تیار ہے موسیقی